اسلام علیکم کیسے آپ سب لگ امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے الحمدللہ آپ کے دعاوں سے میں بلکل ٹھیک تھاک ہوں اب ٹھیک تھاک ہوں کیونکہ میری دو دن سے بہت زیادہ طبیعت خراب تھی جس کی وجہ سے بلوگ تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تھا کل والا کیونکہ میرے پاس ایڈیٹنگ وغیر سب تھی لیکن بلوگ وہ میرا لیٹ ہو گیا تھا تو میری بہت زیادہ طبیعت خرابتی میں بلکل نیندوں میں غفلت میں اس طرح تھی لیکن مجھے اپنی بلکل بھی ٹینچن نہیں ہے الحمدللہ ہم بڑے تو صحیح ہو جاتے ہیں لیکن میری فاطمہ کے لیے میں آپ سے چھوٹی سی گویس کرتی ہوں کہ دعاوں میں یاد رکھی گا فاطمہ جب سے یہاں سے گئی ہے نظر اتار دی ہے ڈاکٹرز کو بھی چیک کرا دیا ہے لیکن فاطمہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو پاری فاطمہ کا بخار نہیں جا رہا پتہ نہیں کیا ہے آج کل بچوں کو بچوں جو بھی شادی میں میں کہتی ہوں بیمار ہو گئے نا اللہ تعالی بہت زیادہ سردی تھی بہت زیادہ اب نہیں ہے ادراباد میں تھی سردی آج بھی نہیں ہے کل بھی نہیں تھی شادی ختم ہوتی سردی یہاں ختم ہو گئی بارال شادی میں سردی بہت زیادہ تھی نا قابل ہے برداشت بچوں پہ بہت زیادہ اٹیک کیا ہے سردی نے بھئی تو میری فاطمہ بہت زیادہ بیمار ہے میری تمام فرینڈ سے ریکویسٹ ہے چھوٹی سی ایک بار پھر دعا کی اپیل کرتی ہوں کہ میری فاطمہ کے لیے دعا کیجئے گا میری فاطمہ صحیح ہو جائے بلکل سہتیاب ہو جائے بلکل نو دس دن ہو گئے بات نہیں کر رہی بلکل ایسی گمسم ہوئی ہوئی ہے نا کچھ کھا رہی ہے نا تو میں چھوٹی سی آپ سے ریکویسٹ بار بار کرتی ہوں اور دعا کی اپیل کرتی ہوں پلیز میری فاطمہ کو دعا میں یاد رکھے گا آج کا بلوگ ٹیوزے کا بلوگ ہے اور جی پورے دن کی روٹین شیئر کریں گے اس طرح ویڈیو پہ جڑے رہے گا شادی کے بعد بڑی بڑی بربادی ہوتی ہے جو کہ بچے بیمار ہو جاتے ہیں نا یہ مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگتا میں چاہیے حالانکہ دو دن پڑھی رہی مجھے اپنی پرواہ نہیں ہے کیونک کی طرح کی میری طبیعت تھی جس کی حد سے آج میں نے سوچا اپنی فرنس کے ساتھ اپنے بلوگ کا سٹارٹ لے لیتے ہیں کافی دن ہو گئے تو آج پورے دن کی روٹین ہوگی اسی طرح ویڈیو پہ جوڑے گا دس بچ کے پندرہ من کی ٹائمنگ ہو رہی اس وقت اور جی ابھی ابھی حجمائن ناشتہ کر کے گئے راستے میں بہت زیادہ فاطمہ کی وجہ سے پریشان ہوں تو میری تمام وائی ٹی فیملی سے اور جتنے بھی فرنس مجھے دیکھ رہے ہیں سب سے ریکویسٹ پلیز دعاوں میں یاد رکھیں گا میری فاطمہ کو اور جتنے بھی بچے بیمار ہوئے نہ اس شادی میں اور اس تھنڈ سے اتنی زیادہ کوئی ہے دعوات میں تھنڈ تینہ نہ قابلے بڑھا ہے ان سب کو اللہ تعالیٰ سے احتیابی عدا کرے اس کے صدقے میری فاطمہ کو بھی پروردگار اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو خوش رکھے اور بھئی پھولوں کی معنی نہیں ہوتے بچے تو ہم بڑے تو کہہ لیتے ہیں لیکن بچے کس طرح سے اپنی تکلیف کو بتائیں گے بچے تو پڑ زیادہ آج بھی میرا بلوگ بنانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن میں نے کہا میری تمام وائٹی فیملی جتنے بھی میری فرینڈز مجھے دیکھ رہے ہیں ان سب کا اتنا زیادہ پیار اتنی زیادہ سپورٹ تینکیو سو مجھ بہت بہت شکر گزاروں میں آپ سب کی کہ آپ سب کا اتنا زیادہ پیار مل رہا ہے میں آپ کے ساتھ اپنا دکھ خوشی ہر بات آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں میں نے سوچا میں اپنی تمام فیملی سے یہ بات شیئر کرلوں تمام وائٹی فیملی سے اور جتنے بھی فرینڈز مجھے دیکھ رہے ہیں سب سے ہی بات بھی کلیر کرلوں کہ میری فاطمہ کے لیے پلیز ایک بار دعا ہوں دعا ضرور کیجئے گا کیونکہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں رات سے مجھے رات نیند نہیں آئی پوری رات ہو گئی ہر نماز میں میرے لیے فاطمہ کے لیے دعا ہے کہ یا اللہ میرے بچوں کو اور جتنے بھی بچے بیمار ہوں اس شادی میں ان سب کو سہتیار بھی عطا کریں آمین سم آمین تجھ کہیں جائیے گا نہیں چینل پہ پہلی ب جی میں آج چکی تھی کچن میں اور یہ آج صبح ہی میں نے نا شل جم پالا کی بھجیا جو کہ مجھے بہت ہی ٹیسٹی لگتی اور شادی کے کھانے کھا کھا کہ نا آجیز آگئے تھے کہ میرا کافی دن سے دل چاہ رہا تھا شادی سے پہلے سے دل چاہ رہا تھا کہ میں یہ بنا کر کھاؤں اور اما نے جب دیکھی تو کہنا لگی میں بھی کھاؤں گی میں نے کہا چلا سب تو پھر یہ میں اتنی بناتی ہوں کہ سب کو تھوڑی تھوڑی دی جائے کیونکہ میرے ہاتھ کی سب کو بہ بڑے شوک سے کھاتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ نہیں کھائیں تو بس آج میں کچھ یہی بنا رہی تھی ویچی بھی دی لینا اندر سے صحیح نہیں ہے کچھ کھانے کے لیے لیکن جی میں آج بناوں گی سبزی یہ جی مجھے بہت پسند ہے مولی شل جم پالا کی بھجیا بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے تو بارے اس کو میں حق کی مدد سے پریس کر لیتی ہوں تاکہ اس کو اچھے سے نچوڑ لیں اس کے بعد یہ بڑی ٹیسٹی بنتی ہے جتنی اچھے نچوڑے گی نا یہ اس جس کا اتنا پانی ہم ہاتھوں سے پریس کر کے ڈرائے کر لیں گے نا تو بہتر رہے گی ٹھیک ہے نا تو ابھی کہیں جانا نہیں ہمارا بلوگ باقی ہے موسیقی موسیقی تو یہاں یہاں سبزی مجھے ابھی بنانی نہیں چاہا رہی یہ میں کر کے ہے نا ابھی رکھتی ہوں فریزر میں کیونکہ پھر میں بھی تھہر کے بناؤں گی کیونکہ ابھی سارے کام مجھے فائنل کرنے ہیں سب سے پہلے میں نے صبح یہ کام کیا کیونکہ پھر یہ بنانا آسان ہو جائے گا کافی کے حد تک آدھا میرا کام ہو جائے گا تو یہ ابھی میں کر دیتی ہوں فریزر میں اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد دوپہر کی جب نماز پڑھ لوں گی نا میں زہر کی تاب اس کو بناؤں گی تو اب میں اس کو کیسے بناؤں گی تو یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گی ویسے میں آپ کو اپنے چینل پر یہ ریسی پی دی بھی ہے آپ وزیٹ کر سکتے ہیں بہت اچھی ریسی پیاں ہیں تو یہاں جی میں کوئی بھی سردی ایسی نہیں ہوتی جو یہ ویجیٹیبل نہیں بنا ہوں مجھے بہت ہی پسند ہے یہ بہت ٹیسٹی لگتی یہ ہوا سردو کا ساغ ہوا اور ساری جتنے بھی نا گرین سبزی ہوتی ویجیٹیبل وہ مجھے بہت پسند ہیں بہت زیادہ تو مجھے گوش وغیرہ اتنا زیادہ اچھے نہیں لگتے لیکن کیا ہزبینڈ اور میری فیملی میں بہت زیادہ گوشک آیا جاتا ہے تو پھر بنانا بھی پڑتا ہے زیادہ سی باتیں تو یہاں میری تو بھی عید ہو جاتی ہے اسی چیزیں بنتی ہیں نا تو کیونکہ اس کے مجھے پراتھے اور ویسے تو پھر اس کے بعد میں آگئی تھی کہ چینل سے جی روم کی طرف اور یہاں جی ابھی سب کچھ پھیلا ہوا ہے کیونکہ میں نے آج روم کی صفحہ بھی نہیں کی پہلے میں نے یہ کام کیا فائنل اور یہ س روم سوکس وغیرہ سب میں اٹھا کے ایک بیگ میں رکھ دوں گی کیونکہ اب سردی آج اتنی محسوس ہو نیری ہے تو دو تین دن سے جب سے شادی ختم ہوئی ہے سردی محسوس ہوئی نیری پتا ہے نہیں شادی میں ہی اتنی سردی تینا کہ بہت زیادہ تھی میں کہتی ہوں بچے بہت زیادہ بیمار ہوئے اس کی وجہ سے نا تو بچے کیا بڑے بھی بیمار ہوئے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے خوش رکھے اور بیماری سے محفوظ رکھے سب کیونکہ بیماری ایسی چیزیں کے انسان بلکل نڈھال ہو جاتا ہے تو یہاں جی میں سارے سوکس بیگ میں رکھتی ہوں اور پھر اس کے بعد پھر کچھن میں جاؤں گی تو یہاں جی زہر کی نماز پڑھ لی تھی اس کے بعد میں کچھن میں پھر آگئی سباہ میں نے اس میں نے ہری میٹس زیادہ لیے کیونکہ ہری میٹس کا ٹیسٹ بڑھا مزیدار لگتا ہے اور جی ہم بنائیں گے اب مولی چھل جنبالر کی بجیہ جو کہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اور کپی بار میں میں نے اپنے چینل پر بنائی ہوئی ہے میں نے ولوگنگ میں بھی بنائی ہوئی اور جی یہاں میں تمام اس پیسس میں لے لیتی ہوں نمک وغیرہ اور درہ میٹس اور جی ہلدی پاوڈر ہری میٹس بس یہی لوں گی اور باقی لیسن ہمارا اس میں اچھے سے خوشبو آنے لگے گی اس کے بعد میں ساری جتنی بھی بھجیاں ہیں ساری میں اس میں ایڈ کر دوں گی اس کے بعد سارا مسالہ اوپر سے ایڈ کر دوں گی مسالہ بھونگے بنا لیں یا اس کے اوپر ایڈ کر دیں ایک ہی ب اس کے بعد ساری سپیسی ایڈ کر کے پھر اس کو تلکل سلو فلم کر کے نا ڈھک دیں گے اس میں میں کوئی ٹیمارٹر لیتی ہوں کچھ بھی نہیں لیتی بس سادے طریقے سے بناتے لیکن اچھا اللہ تعالی نے ہماری جو ویجیٹیبل جتنی بھی ہم بناتے بڑا ٹیسٹ ہے حالانکہ دیکھیں کتنے کام انگیڈیاں لیکن ٹیسٹ اتنا ہے کہ انسان بس کھاتا ہی چلا جائے کھاتا میں کہتی ہم گوشت اتنی اچھی مجھ سے روٹی نہیں کھائی ج چکن سے نہ بیف سے کہ جتنی مجھے پسند ہے بہت زیادہ پسند ہے اور دال بھی مجھے بہت تیسٹی لگتی اور میری تو اید ہو جاتی بارال یہاں پر بن رہا ہے ہمارا سبزی کا سالن جو کہ یہ میری پسند دیدہ سبزی ہے تو آج کا ویڈیو اتنی زیادہ کوئی لونگ نہیں ہوگی اور پورے دن کی ولوگنگ میں نہیں شیئر کر پاؤں گی کیونکہ اب بھی تھا شادی کی تھکان میرے سے بہت ابھی بھی ہوئی بھی ہے ہو سکتا آپ کا وائز میری ایسی محسوس ہو رہی ہو کی کیوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے بارالہل یہاں برطن ہاتھ کے ہاتھ میں واش کرتی رہوں گی اور یہاں جی سنگ میں بھڑتی نہیں ہوں ہاتھ کے ہاتھ برطن واش کر لیتی ہوں اور یہی کچھ ہی پلیٹیں ہیں بس ایک دو جس میں میں نے ابھی کام کیا تھا میرے اپنے پرینٹ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ پریز میری ویڈیو کو سکیپ کر کے نہیں دیکھا کریں ویڈیو کو فل واش کر لیا کریں تو آج ہی آگئے تھے جلدی تو یہ رات کے ٹائمنگ اور یہ آٹھ بجے کی ٹائمنگ یہ ج پسند ہیں تو بہت ہی مزیدار لگتے ہیں تو یہ آگئے تھے جلدی میں نے سوچا چلو گیز بیاری گرم گرم پراتے آپ کو بھی بنا دیتی ہوں تو میں اس طرح سے بناتی ہوں اچھا نا میری دورانی میری بھابی نا یہی کہتی ہیں کہ بھئی کس طرح سے بھڑتی آپ نکلتا نہیں ہے تو اس کو بس تھوڑا سا اس کی ٹیکنک ہے اس کی بنا تو آپ بھی دیکھئے گا کہ ہماری ویڈیٹیبل بلکل بھی نہیں بہار آئے گی اور یہ ساری ٹیکنک ہے تو یہ میں حالہ کے چنگری میں اس کو اس طرح سے اس میں ساری اس ویڈیٹیبل ایٹ کیے لیکن آپ کو محسوس نہیں ہو رہے گی کافی بڑا تو میں اسی ہاتھ سے ہی کر لوں گی اس کے بعد بس حیل کی بلکل لائٹس ہیں ہاتھ سے اس کو بے لوں گی اتنا زیادہ نہیں نا ہاتھ کا زور نہیں دینا صرف لائٹس ہیں نا ہمیں پریس کرنا ہے اس کو نا تو یہ انشاءاللہ کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا اسی طرح سے میں بناتی ہوں پراتے اور ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی بھی سیکھ کے کہ یہ دیکھیں کتنا زبرزر پرفیکٹ بنائیں ہمارا پرات تو جی ہاں ورڈز میرا کبھی کبھی ساتھ نہیں دے رہے کیونکہ میری خود کی بھی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے میں نے سوچا آج کیجی ہماری ویڈیو میں اتنے مزیدار چٹ پٹے چٹ پٹے چٹ پٹے چیزیں آج ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی یہ دیکھیں پراتہ کتنا زبرداز ماشاءاللہ بنائے نا تو ویجی ٹیبل بنے اور ایسے پراتے میرے نہ بنے ایسا تو ہوئی نہیں سکتا تازی تازی جی سبزی بنی ہوتی تب بھی اور جب صبح ہو جاتی ہے اور اس کے بعد بھی یہی پ پراتے نہ بنے تو ایسا تو ناممکن ہے تو یہاں جی میں لے کے جاری ہوں ہزبینٹ کے لیے کھانا رات کا تو آج کا بلوگ یہی تک تھا ہم آپ کو ابھی دکھاتے ہیں ہزبینٹ کو کیونکہ ان کی بھی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے تو یہاں جی میں لے کے آئیں ہوں یہاں جی پنکے بھی چڑھ رہے ہیں کیونکہ حیدر آباد میں تھوڑی سی آج گرمی تھی پورے دن گرمی تھی تو یہاں جی ان کی طبیعت دیکھیں کتنے خراب ہے تین چار دن ہوگا ان کی طبیعت صحیح نہیں ہوں پاری میری تو پھر بھی بہتر ہو گئی اللہ کا شکر ہے ان کا گلا والا سب بلکل بینڈ ہوا ہوا ہے اور بخار اتنا زیادہ ہے تو یہاں جی ان کو میں نے دیئے چاہے آج کا بلوگ آپ کو کیسا لگ مجھے کامل سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور میری فاطمہ کو دعاوں میں یاد رکھنا ہے آپ سب کو میری تمام پرینٹس کو تو آپ سب کا اتنا زیادہ پیار ہے تینکیو سو مچ اور ان کی طبیعت جی بہت زیادہ خراب ہے تو یہاں ان کی حالت بھی بینڈ ہوئی ہوئی ہے بلکل نا تو یہ جی ہے نا ریگولر یہی سی کرتے ہیں کہ آٹھ بجے آ جاتے ہیں اور پھر پھر اس کے بعد جو سوتے ہیں نا پھر صوبہ ہی تھکان اترتی ہے اور بخار ان کا صوبہ بھی ویسے کا ویسے ہے تو ان کا ٹیسٹ انشاءاللہ ضرور کراؤں گی دعا میں یاد اکیا میری فاطمہ کو بھی میری حضبین کو بھی اللہ حافظ